اسلام علیکم میرا نام فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Electric CD YouTube چینل فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں فرنڈز ہم جانیں گے کہ پی سی بی میں جو فرنڈز ہمارا جیک لگا ہوتا ہے فین موٹر کا اگر وہ جیک کسی وجہ سے اتر جائے تو ہم کیسے فائنڈ کریں گے کہ ہماری ہائی میڈیم لو والی وائر کونسی ہے فین موٹر کی اور رننگ سٹارٹنگ کونسی ہے اس کو کیسے فائنڈ کریں گے اور فائنڈ کر کے کیسے ہم اس کو اپنی پی سی بی میں لگائیں گے بینہ جیک کے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے اس کو لائک میرے شیئر ضرور کی جگہ تو چلتے ہم اپنی یہاں پر ویڈیو کی طرف یہاں پر فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پی سی بی جو کٹ ہے انڈور کی اس کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چار وائرز موجود ہیں اب ہم کیسے فائنڈ کریں گے کہ ہماری ان میں سے ہائی میڈیم لو والی وائرز کونسی ہے اور کیسے ہم یہ فائنڈ کریں گے کہ یہ جو وائٹ ہے یہ ہماری کومن ہے یہاں پر فرنڈز آپ تین وائرز جو دیکھ سکتے ہیں بلیک یلو اور گرین یہ فرنڈز اس کی فین موٹر کی سپیڈ کی وائرز ہیں اب ان میں سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان میں ہائی میڈیم لو والی وائرز کونسی ہے جو کہ یہاں پر کٹ میں جیک لگا ہوتا ہے جیک میں لگی ہوتی ہے لیکن اب جیک ہمارا اترا ہوا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر ہائی میڈیم لو کون سی ہے لیکن پی سی می میں تو لکھا ہوا ہے ایچ ایم اور ایل لیکن یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں ایل ایم ایچ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر تو ہمیں پتا چل گیا کہ لو یہاں پر لگنی ہے میڈیم یہاں پر لگنی ہے اور ہائی یہاں پر لگنی ہے لیکن فرنڈز ہمیں وائرز کا نہیں پتا کہ یہ کون سی ہائی میڈیم لو والی وائر ہے تینوں میں سے اب یہ نہیں پتا بلیک جو ہے یہ ہائی ہے یا گرین ہے یا یہ ہائی ہے یا ییلو ان میں سے اب ہمیں نہیں پتا تو ہم نے اس کو ٹریس کرنا ہے ٹریس کرنے کا طریقہ فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے فرینڈز کرنا کیا ہے سب سے پہلے فرینڈز آپ نے اس کی جو فین موٹر ہے اس کے اوپر ڈائیگرام بنا ہوا ہوتا ہے آپ نے وہ چیک کر لینا ہے آپ کو اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کی رننگ کومن اور سٹارٹنگ وائر کون سی ہے اور ہائی میڈیم لو سپیڈ والی وائر کون سی ہے تو یہاں پر میں آپ کو پہلے ڈائیگرام بتاتا ہوں پھر آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کر کے لگا سکتے ہیں یہاں پر فرینڈز آپ اس کا ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ بلیک گرین یالو ریڈ وائر موجود ہیں یہاں پر بلیک اور وائٹ جو ہیں وہ ہماری نیوٹل فیس ہے مدر ٹو ٹونٹی والٹی جو ہیں وہ والی وائٹ یہ ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ بلیک وائٹ جو ہے یہ ہماری ٹو ٹونٹی والی وائٹ ہیں سیمپل فرینڈز اس کے بلیک اور وائٹ کے درمیان آپ ایک چھوٹا سا سیمبل دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی والٹیج کا ٹو ٹونٹی والٹیج کا یہ سیمبل ہوتا ہے یہ جب بھی فین موٹر میں آپ کو نظر آئے ڈائیگرام میں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارا ٹو ٹونٹی کا سیمبل ہے اب فرینڈز یہ وائٹ والی جو وائٹ ہے یہ ہماری کومن ہے جو بلیک ہے وہ ہماری رننگ ہے اب بلیک کا ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ ہماری رننگ ہے بلیک جو ہے فرینڈز وہ اوپر بھی اٹیج ہے اور ادھر سے نکل کے یہ سیدھی کپیسٹر کے ساتھ اٹیج ہے یہ فرینڈز اس کا کپیسٹر ہے اس لئے فرینڈز یہ ہماری رننگ ہے یہ ہماری ہائی سپیڈ رننگ وائٹ ہے اس میں رکاوٹ رجسننس کم ہے اس لئے ہمیں پتا چلا یہ ہماری ہائی سپیڈ رننگ ہے اور گرین جو ہے یہ ہماری میڈیم ہے کیونکہ اس میں اس سے تھوٹی سی رجسننس ہے بلیک میں بلکل بھی رکاوٹ نہیں تھی گرین میں آپ چھوٹے چھوٹے نشان دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں رجسننس ہے مطلب رکاوٹ ہے تو یہ ہماری میڈیم ہے جو ییلو والی ہے وہ ہماری لو سپیڈ رننگ ہے ییلو کے اوپر فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ جو ہے وہ فرنس ہماری سٹارٹنگ ہے سٹارٹنگ کا ہمیں کیسے پتا چلا کیونکہ ریڈ جو ہے وہ ہماری سیدھی نکل کر کپیسٹر میں لگی ہے سٹارٹنگ کا آپ کو پتا ہی ہے سٹارٹنگ جو ہے وہ صرف اکیلی ہی لگتی ہے تو یہاں پر آپ جو ایرو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کپیسٹر کا پوائنٹ بنایا ہوا ہے ریڈ جو ہے وہ ہماری سٹارٹنگ ہے جو کہ کپیسٹر میں ایک طرف لگی ہے اور دوسری طرف فرنس ہماری رننگ لگی ہوئی ہے جو کہ وہ ہماری بلیک ہے تو اب یہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ہماری کومن رننگ سٹارٹنگ اور ہائی میڈیم لو والی جو وائر ہے وہ کون سی ہے اب یہاں پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری لو میڈیم ہائی سپیڈ والی وائر کون سی ہے تو وہ ہم کٹ پر لگا دیں گے یہاں پر کیونکہ یہاں پر جیک ہوتا ہے تو جیک نہیں تھا تو آپ نے ویسے ہی لگانی تھی تو ویسے ہی لگا دی اب لو پر ییلو گرین پر میڈیم اور ایچ پر جو ہے وہ بلیک ہائی والی لگا دی اب کیا کریں گے ہم اس کو سولڈرنگ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو سولڈرنگ کر دیا ہے اب یہ جو وائٹ والی وائر ہے یہ ہماری کومن وائر ہے یہ اب یہاں پر لگ جائے گے اس کو بھی ہم یہاں پر سولڈرنگ کر دیں گے اگر بائی چانس جو ہے وہ آپ کو فین موٹر پر ڈائیگرام نہ ملے تو آپ اس کو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اس پر میں نے مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ ہائی لو میڈیم والی وائرز کو کیسے ٹریس کر سکتے ہیں فین موٹر کی آپ نے اگر وہ نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ لیں تو یہ وائٹ والی وائٹ بھی ہم نے لگا کر اس کو بھی سولڈرنگ کر دیا ہے اب یہ ہماری جو ہے مکمل یہاں پر لگ چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے ڈیجیٹل میٹر سے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ڈائیگرام نہیں بنی تو آپ اس کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ایک وائٹ جو ہے وہ آپ نے تینوں کے ساتھ باری باری لگانی ہے تو جس میں سب سے زیادہ ریجسٹنس آئے گی وہ آپ کی لو سپیڈ والی وائٹ ہوگی کیونکہ اس میں رکاوٹ زیادہ ہے پھر اس سے کم جس میں ریجسٹنس آئے گی وہ آپ کی میڈیم سپیڈ والی وائٹ ہوگی تو جس میں سب سے کم ریجسٹنس آئے گی مطلب سب سے کم رکاوٹ آئے گی وہ آپ کی ہائی سپیڈ والی وائٹ ہوگی تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کمیٹ شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو نیچے دیے گے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گے بیل آئیکن پر کلک کر دیں آل کے نوٹیفکیشن پر تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے تو فرنس ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تھینک یو سو مچ اللہ حافظ